بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ڈو می چینل سیمی فاطمہ ملک کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جی کباب کی راستی سی کباب سیم اس کا جو ہے نا ذائقہ ایسا ہی ہوگا جیسے ہم نے اس کو انگلٹھی پہ بنایا سیہوں پہ بنایا لیکن ہم سیہوں پہ نہیں بنائیں گے سیہوں کے بغیر بنائیں گے تو کس طرح سے بنا آئیں گے میں اس طرح آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تب ہی آپ کو پتہ چلے گا چلیں جی سب سے پہلے اس کے انگیڈینز دیکھ لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں رسپی کی طرف کہ جی میں نے کیمہ لیا جی اور اس کے ساتھ میں نے لیا لسن ازر کا پیسٹ ٹوٹے بل سپون سبز میرچوں کا پیسٹ ٹوٹے بل سپون اور ساتھ میں لیا جی میں نے ایک پیالی لیا آٹا جو گھر میں عام نارول ہم یوز کرتے ہیں میں بیسے اس کے اندر ایڈنی کروں گی میں آٹا ایڈ کروں گی اور کیوں کروں گی وہ میں آگے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اس کے بعد جو ہے نام میں نے لیا جی دو بڑی سائز کے پیاس لیا میں نے تو ان کا بھی میں نے پیسٹ بنا لیا آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ ہر چیز کا اس نے پیسٹ ٹیر بنایا ہے ڈال ہے تو وہ میں آگے آپ کو بتاتی ہوں اس کا پہلے سب سے پہلے ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں تو پیسٹ بنا ہم اس کے اندر مسالے ڈالیں گا اس کے اندر جائے گا جی گرم مسالہ ٹو ٹی بل سپون در درہ مر جائے گی وان ٹی بل سپون نمک جائے گا جی ڈے ٹی بل سپون اور صورت مر جائے گی وان ٹی بل سپون بس اتنے سے گینی ہیں بہت ہی کام گینی میں بہت ہی اچھی جو ہے نام میں آپ لوگوں کو بنانا سکھا ہوں کہ آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے جی سب سے پہلے اس کو مکس کرتے ہیں مکس کرنے پیاز کے اندر پانی بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کو چھنی کے اندر جیسے میں نے پہلی بتایا رکھا تھا تو وہ اس کا جو پانیاں وہ نیچے نکل گیا ہے سبز میچوں کا پیس ہم نے دال دیا اور لسن ادھا کا پیس ڈال دیا ہے اب ساتھ میں ہم نے جو گرم سا لیت تھا سرہ میج تھی دردرہ میج تھی اور نمک سا وہ بھی ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دیا یہ دیکھیں اب جو ہے اس کے اندر ابھی تھوڑی تھوڑی نمیہ اتنی نہیں ہے کہ جیسے پیس ڈال دیا تو اندر ہونا چاہیے لیکن نہیں ہے اب اس کو ہش کرنے کے لیے ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے جی یہ جو ہمارے پاس چکی کا آٹا ہے مطلب کہ نا ارمل جو ہم گھر میں گندم کارٹا کھاتے ہیں وہ ہی ہے ہمارے پاس تو وہ ہم اس کے اندر استعمال کریں گے بیسن بلکل بھی استعمال نہیں کرنا تو میں اس کی ساتھ ہی بناتی ہوں آپ لوگ اگر چاہو اگر کسی کو نئی سن ویسے یا آپ ٹرائی ضرور کیجئے گا بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اگر نہیں تو پھر آپ لوگ بیسن بھی ایٹ کر سکتے ہو لیکن اس کی وجہ سے زیادہ خوشک ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں ہمارا بلکل مکس ہو چکے ہیں میں تھوڑا تھوڑا کا ایک ڈالی تھی جتنی ضرورت تھی ایک پیالی میں نے لیا تھا وہ میرا فول اس کے اندر چلا گیا اب یہ دیکھیں میں اس کو آپ کو بنا کے بھی دکھا رہی ہوں ہر طریقے سے آپ جس طرح سے بھی بنانا چاہیں کباب بنائیں کوفتے بنائیں یا پھر جو اینا جو ٹکیاں ہوتی ہیں پشاور وہ بنائیں کچھ بھی بنائیں لیکن یہ ہے کہ بہت ہی پرفیکٹ بنیں گی یہ بلکل بھی ہاتھوں کو بھی دیکھیں نہیں جبکہ اس کے بعد میں نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے تھوڑی در کے لیے ریست کے لیے چھوڑ دیا تھا تو جب یہ تھوڑی در کے بعد سیٹ ہو گیا آپ جو ہے نا ہم اس کے کباب بنائیں گے تو کباب اگر آپ کے پاس سیخیں نہیں ہیں تو آپ اس طرح سے کوئی بھی نارمل پینسل لیں اور اس کے اوپر یا پھر کوئی اس طرح کے گرونڈ میں کوئی بھی چیز ہوگا آپ اسے واش کریں واش کر کے تو اس کے اوپر جو ہے نا اس کو بنا سکتے ہیں تو اتنے پرفیکٹ بن جائیں گے جیسے سیم ہم نے سیخوں پر بنایا میں زیادہ بڑے نہیں بنا رہی اگر آپ چاہیں تو زیادہ بڑے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نارمل سائز میں بنا رہی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہم بنا رہے دیکھیں میرے ہاتھوں کو بلکل بھی نہیں چپک رہا ہوں میں ہاتھوں کو کچھ لگا رہی ہوں پانی وغیرہ کچھ آئل وغیرہ کچھ بھی نہیں لگا رہی ایسی بنا رہی ہوں بلکل تو پھر بھی دیکھیں اتنا اچھا بان رہا ہے نا اس کے اندر یہ نرم ہے نا یہ صحت ہے تو جیسے لیکوڑ چیزیں ڈالیں مطلب کے جیسے میں سارا کچھ پیسٹ میں ڈالا تھا لیکن یہ آٹے نے اس کا سارا جو پانی تھا وہ جذب کر لیا ہے تو یہ بلکل پرفیکٹ ہمارا بنا تھا اب اس کو ہم آئل کے اندر فرائی کر لیں گے اب اس کے اندر ہم کولے کا ٹیسٹ کیسے لائیں گے میں آگے آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ ہم پہلے آئل کے اندر اس کو فرائی کر لیں گے اچھی طرح سے تو جب یہ ہمارے گولڈن برون ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تب ہم ان کو نکال لیں گے یہاں پہ دیکھیں جی ایک تقریباً میرے بن چکے ہیں ہاف تو ہاف جو ہے نا پھر ہم دوبارہ ڈالیں گے جب تک یہ پت نہیں جائیں گے فل ہم اس کو زیادہ ڈارک گروہ نہیں کرنا آنچ کو نارمہ رکھنا ہے تاکہ اندر سے بھی یہ اچھی طرح سے پک جائیں تو یہاں پہ یہ لائٹ کی وجہ سے زیادہ ڈارک لگ رہے ہیں لیکن بنے گے بلکل لائٹ تھے تو آپ لوگوں نے بھی دیان رکھنا ہے کہ زیادہ ڈارک نہ ہوں لائٹ میں ہی رہیں تو اچھے لگتے ہیں اس طریقے سے ہم سارے کباب راڈی کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں جی میرے ہاف کباب راڈی ہو چکے تو میں نے کہا آپ کو طریقہ دکھا دیتی ہوں باقی میں بعد میں کر لوں گی تو یہاں کولے کو میں نے جو اچھی طرح سے چلے پر رکھ کے تو کر لیا تھا تو کولا ہمارا بلکل ریڈی ہو چکے اس کو میں نے اس کے اندر ایک ڈش رکھی تھی اس کے اندر کولا رکھا ہے کولا رکھ کے تو جو انا اس کو میں نے اوپر آہل ڈالا ہے تو اس کے اوپر کور کر کے رکھیں گے تو اس کا سیم ٹیسٹ جو انا جیسے ہم نے سی ہوں بے بنایا ہے مدھا کہ کولے کے اوپر بنایا ہے ویسے ہی ٹیسٹ آئے گا تو بس رو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا تو بس یہیں تک چیزی ویڈیو ویڈیو چھی لگیا تو ویڈیو کا لائک کر دیں اپنے دوست اکسا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا سا لگے بیل لائکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو مل سکیں اپنا بول دیا دا ہیا رکھیں ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں اوکے جی اللہ حافظ